موسیقی کیا حال چال بلکل ٹھیک سیر لیکن آج ہمارا سٹڈی کا موڈ ہے سر ارے ضرور اگر برابری کی بات کی جائے تو عورت مرد کی طرح ایک ہی سوٹ دس شادیوں میں نہیں پہن سکتی دوستوں نے سکول میں مجھے گانا گانے کے لیے کھڑا کر دیا میں نے قومی طرح نہ پڑھ کے سب کو کھڑا کر دیا لڑکے لڑکیوں کے خلاف ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کے خلاف تو پھر شادیاں کون کر رہا ہے اس نے کہا میری قسمت خراب ہے میں نے بول دیا شکل کون سی اچھی ہے اب اس کی ڈی پی نظر نہیں آ رہی امید سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے تو برطن دونے کی صلاحیت خاون میں خود ہی پیدا ہو جاتی ہے پاکستان واحد ملک ہے آپ ویگن میں بکایا پیسے گن رہے ہوں تو ساری سواریاں آپ کے پیسے گن رہی ہوتی ہیں لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو تعلق ہے پاکستان مسلمنگ نون سے اور ایم ایل اے ہوتے ہیں آزاد جمعو کشمیر کے اندر ساتھ ساتھ منسٹر فار لائف سٹاک این ڈیڈیڈویلپمنٹ بھی ہیں چودری محمد اسمائل گجر ان کے ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل فیلزا موین برٹ ویلکم ٹو دا شو جی آج ہمارے ہاں آئے ہیں فلزا بٹ کے ساتھ چودری بھی ہیں گجر بھی اور شفقت بھرے رفیق وابستہ ہے نونلیگ سے پکے نونی ہیں میا نواز شریف صاحب کے ہیں یہ سچے کھرے رفیق آئے حی É ظلم حنڈائے ہم ظلم حنڈائے کمزوران على آئے ظلم حنڈائے کمزوران على تے کانی چوک دے مورانا آئے حی تے مارے دا حق طگڑے لو کی کھو کے لیگے زورانہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا ستائے گا ہستی بستی زندگی کو اتنا رولائے گا خدا کرے آپ ملکے وزیر اعظم بنجے گجر صاحب کم جا کم دودھ کا ریڑ تو کم ہو جائے گا جی کیا نے اسمانسا آپ کے اللہ کا کرم شکر جی ٹھیک ٹھاک ہے سر شو دیکھا ہوئے آپ نے تقریبا روز دیکھتا ہوں روز پہ جلدہی نہیں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں میں یہاں سے سفر کرتا ہوں مظفر آباد کے لیے مجھے نام اللہ سے ٹھیک ہے راستے میں میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ آپ کا پروگرام دیکھتے دیکھتے مظفر آباد پہنچا جاتا ہوں بلکہ ٹھول پلا جاتے ہیں روکے پرچی مانگنے چھڑوں پرچی میں مزاقرات بکے پیار پیارا پروگرام ہے جی آپ کا بہت شکریہ جی اور میں بہت اکسر بیٹ کے تعریف بھی کرتا ہوں راستے میں بھی بھی کر رہا تھا بچوں کے ساتھ میں نے کہا یہ اتنا فیمس پروگرام ہوا ہے کہ ہر آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے یہ اب آپ سے ہم شو کے بعد پوچھیں گے مہرم کہ دیکھنے میں اور کرنے میں فرق تو نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں فلزا کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ٹھی آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی بالکل دیکھا ہوا ہے آپ کو اندازہ ہے جی مجھا اندازہ ہے اچھا فلزا نام میں میں کوئی بلب دی کمپنی سمجھ دا رہے ہیں یہ گنگو یار آپ پہلے تو اپنے نام کا مطلب بتائیے ان سے بچا لینا ان کو باقی ٹھیک میری فکر بہی ساری تمہیں ہوں اچھا جی بتائیے مطلب آپ پلیز لختے جگر لختے جگر مطلب ہوتا ہے اس کا لختے جگر لختے ادھر بیٹھے جگر ادھر بیٹھے اور جگر تو ہمارا صناب ہے ہی اچھا تو آپ نے شو دیکھا ہوا ہے سوئی اپن آئیڈیا بہت اچھا شو لگتا ہے مجھے یہ تو ہمیں چوئی صاحب نہیں بتا دیا آپ کو اپنی نئی لائن انمنٹ کریں جی جی بہت اچھا شو لگتا ہے اور جو بھی آپ بلاتے ہیں پولیٹیشنز اور ساتھ موڈل روز ایک مجھے بتائیے آپ کی سے پہلے کبھی پولیٹیشن سے بلاقات ہوئی نہیں پولیٹیشن پہلے پولیٹیشن ہے چوئیزہ جی جی بلکل تو کیسا پایا آپ نے ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی بلکل مجھ اچھے لگے تھے یہ دیکھیں یہ ان کی شفقت ہے نا مگر یہ کیا پہلی بار آپ سے ملتا ہی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے خواتین کو نہیں وہ پیچھے آپ بٹھا دیتے ہیں پھر ایک دوسرے سے گھٹکو تو کبھی ہوتی ہے اچھا آپ نے پیچھے بات کی تھی تھوڑی سی بات کی تھوڑی سی بات کی کہ آپ کہاں سے ہیں اچھا انہوں نے کہاں محلہ ہور سے ہنو اگر پتہ انداز زیادہ کرنے یہ تنکہ انٹھا دے دیتے ہیں میں نے کہاں میں نے کہاں کیسر پییا کو پورا اڈریس نہ بتا دینا وہ گھر بھی پہنچ جاتے ہیں مگر یہاں نے میرے بات کا اپنے جواب نہیں دیا کہ کیا ہر بار آپ سے پہلی بار کوئی شخص ملتا ہے تو وہ ایسے ہی متاثر ہوتا ہے آپ سے اللہ کے فضلوں قرم سے اچھا خواتین بھی اللہ کے فضلوں قرم سے جو بھی ایک دفعہ مجھے ملتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ بھی ملے ہمارے ازاد کشمیر میں اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ اور سسٹم ہے وہاں پہ اور سسٹم ہے وہاں جرائم کی بہت کمی ہے اور جسٹ لائک سیوزر لینڈ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں ساری ٹیم کو کہ ایک دن آپ نکالیں دو دن تین دن چار دن میرے پاس آئیں میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا وہاں آپ کو سہر کروں گا آپ سیوزر لینڈ کو بھول جائیں سویزر لینڈ والا حساب ہے ازاد کشمیر میں سویزر لینڈ سے خوبصورت ہے مطلب کہ ہمارے سارے خزانے وہاں پڑے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے اچھا وہ والے نہیں ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے اچھا جو نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو پیار ہے نون لیگ سے دلچسپی ہے پیار ہے محبت ہے اچھا جو نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو پیار ہے نون لیگ سے ان کو پیار ہے اچھا پھر یہ شہزاد اکبر میں کاز نہیں سمجھے ہوں مجھے نون لیگ سے بھی پیار اور میاں صاحب بھی بہت پیار ہے آپ جاتے کیوں نہیں انگلینڈ ان کے پاس ملنے کے لئے میں تین چار اپ رجل جڑا ہوں میرے اپڑے نیچاندے میں جاؤں اچھے فلزہ آپ بوٹ ڈالتی ہیں جی ڈالتی ہیں آپ نے ڈالا لازم اور جن کو ڈالا تھا وہ جیت گئے جی ڈیت گئے اور آپ ان سے خوش ہیں جی خوش ہیں اچھا چوئی صاحب جیتنے والوں سے خوش ہیں ہاں جی کیا کہیں گے پھر ہم ایسے پی ملن کو ڈالتے تھے لیکن اس دفع ہم نے سوچا چانس دیں پی ٹی آئی کو اچھا اور چانس دے دیا آپ نے اور کیسا لگ رہا چانس اب آہستہ آہستہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو آہستہ ہی سب کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ ایسا ایسا غریب ہو رہے ہیں یاد ہم اینا کریں دھر جکیل کر لو ٹائیسا لوگ ہیں اپنا ساب لالو یہ درہوز پینٹ بتیلتے سے اچھے واہ شوہ ہو ہی پینٹ پائی تھی تو اسے بھی کیسا یوتھ ہو گیا آج کل کا یہ کیا کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ یہ بہت اچھا آدمی ہے نہیں یہ اچھا آدمی میرے ساتھ بوری کر رہے ہیں آپ کی بھی تو کرنا چاہیے نا آپ بھی تو لوگوں کی کرتے ہیں نہیں مجھے شوہ میں آپ بہت اچھے لگتے ہیں آپ کی نہیں کرنی چاہیے اچھا مجھے بتائیں اچھا مجھے یہ بتائیں موڈلنگ کا ہی شوق ہے یا ایکٹنگ مگرہ کبھی ایکٹنگ کا ساعدہ شوق ہے ایکٹنگ کا ساعدہ شوق ہے تو کس کسا ایکٹنگ کرنا چاہیں گی مجھے آج کل آرہا ہے Zayn Ali Beg اس کے ساتھ بہت شوق ہے Zayn Ali Beg اس کے ساتھ ایکٹنگ کرنا چاہیں گی بہت زیادہ اچھا اگر اچھے ایکٹنگ کریں گی تو سٹار بن جائیں گی اگر بری کریں گی تو پھر انکر بن جائیں گی بس ان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی ہے مجھے مجھے شوق ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں Zayn Ali Beg ہی ایک مارک کیے ہوئے ہیں آپ نے جی اگر آپ کے کام کرتے کرتے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ پہلے لے لی تو پھر کیا کریں گی نہیں 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 لیں گے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انسان کبھی ہوتا ہے کہ یار میں نہیں کر رہا پھر میں ان سے ریکویسٹ کروں گی میرے ساتھ ایک کر لیں صرف Zayn کے ساتھ ہی کام کرنا ہے بہت اچھے لگتے ہوں Zayn Ali Beg صاحب آپ بہت اچھے لگتے ہیں صرف آپ ہی کے ساتھ انہوں نے ایکٹنگ کرنی ہے اور ڈرامے کے اندر کوئی اور باپ بیٹی ماں بہن کا رول ہوا کوئی ڈرامے میں نہیں ہو صرف دو ہی لوگ ہو Zayn Ali Beg اور آپ نہیں نہیں باقی سب بھی ہوں نہیں نہیں اب تو ہم ہی دل رکھنے والی باتیں کر رہی ہیں اور آپ کی باتوں سے میں جائے کرتا ہوں یہ کیسے روپیہ صاحب اکرمداز صاحب ملکہ چوئی صاحب کو بھی کہتا ہے نا وہ بیچ میں آٹو لوڈ ہوتا ہے تو وہ کبھی خود ہی نہیں وہ اصل میں نا مسئلہ پتا کیا ہے یہاں ان کا مزاق دے 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 کہ میں بھی لوگوں کو مزاق بہت کرتا ہوں اچھا تو یہ آپ یعنی کہ ہم سے ہی میں اور اکرمداز صاحب ہم صاحب ہم صاحب ہم ہیں ہیں قریب قریب رہتے ہیں اماناللہ صاحب تھے نا آپ کے اللہ پاک مغفرت فرمائے ان کی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے وہ میرے گاؤں اور ان کا گاؤں بلکل ساتھ ہے میری زمین ان کے گاؤں کے ساتھ جا کے لے اچھا یعنی کہ آپ اماناللہ صاحب کے ساتھ بھی رہتے رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بھی وہاں پہ رہتے رہے ہیں یہ ہمارے قریب ہیں یعنی کہ آپ اردگرد کومیڈینز رہے ہیں تو یہ ہی بجا رہی کہ آپ نون لیگ میں چلے گئے میں نے آنکھ ہی نون لیگ میں کھولیا میرے بڑے بھائی تھے جہدری نور علم ان کا نام تھا وہ چار دفعہ مہبر سنبلی آزاد کشمیر بنے منسٹر بھی بنے وہ میری پدائش سے بھی پہلے مسلم لیگی تھے آپ کی پدائش سے بھی پہلے مسلم لیگی وہ پہلے مسلم لیگی تھے اور اس وقت ایک ہی مسلم لیگ ہوتی تھی اس کے بعد میں یہ نون ڈیم کاف بنی مسلم لیگ اور جب سے میاں نواز شریف نے نون لیگ نہیں ہے میں اس وقت سے وہ بھی نون لیگ میں تھے میں بھی اس وقت سے آئی تک نون لیگ میں اور آئندہ بھی انشاءاللہ نون لیگ میں نون لیگ گندہ بھا جی اور میں بڑا خوش ہوں کہ پہلی ہونا کرم صاحب تو کوئی مسائے نکل آئینے تھے ٹھاکر صاحب دے نکل دے سکتے ہیں ویسے اب تو آج کل تو نون لیگ بڑی فسی ہوئی ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا نون لیگ نون لیگ اللہ کے فضل و کرم سے نون لیگ کا گراف آپ ہوا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ نون لیگ کے فیدے میں ہو رہا ہے نقصار میں نہیں ہو رہا ہے یہ کیسی تیوری ہے نون لیگ والے تو اتنا روز پریس کانفرنس ہوتی کہ یہ ظلم ہو گیا وہ ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے لیکھیں نا ایک بیان وہ دیتے ہیں ہمارا کوئی لیڈر بھی ایک بیان دے دیتا ہے تو ان کے پانچ شئے منسٹر آر کے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح آپ نے یہ تین آدمی یہاں بٹھائے ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی آر کے پانچ شئے منسٹر اس کی تبدید کرتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ان کو اور اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں بھئی اپنے کام پر توجہ دیں لوگوں کو پاکستان کو کوئی پالیسی دیں پاکستان بھوک میں مر رہا ہے ادھر دیکھیں چیلی غیب آٹا غیب بجلی غیب گیس غیب ہر چیز غیب پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی ہیں ان کو اس طرف تحام دینا چاہیے ملک کے لیے کوئی پالیسی دینی چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ موٹر میں بنا رہے ہیں یہ بجلی پیدا کر رہے ہیں یہ کارخانے لگا رہے ہیں جو کارخانے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں امران خان کو صرف ایک بات آتی ہے کہ چور ڈور چور ڈاکو 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 اس کے علاوہ اس کو لفظ ہی کوئی نہیں آتا ہے یا کہتا ہے میں نے ان کو چھوڑوں گا نہیں سارا چھوڑنا تا کسی رو بھی نہیں سارے ماری جائیں گا تے چھوڑیں گا کیوں گا مطلب سارا رونا تا لفظ ہوتے تم ہی یاد ہے گجر گبرانہ نہیں یہ بھی ان کا عام جنرل سا لفظ ہے کہ گبرانہ نہیں مار جائیں گے شک گبرانہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا آسان شرط پہ کردہ یہاں نہیں ملتا جو ایک پیج پہ ہوتے ہیں اکٹھے اکثر انہی کا ایک دوجہ سے بیان ہی ملتا کہ جس کے پاس فارمولا ہو کچھ حالی کا ہمیں کیوں اس طرح کا حکمرہ نہیں ملتا سوچو ذرا ولکم بیک ٹو مزاکرات فلزا یہ بتائیں آپ نے کہا کہ زین کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گی یا کہ موویز میں بھی کام کرنا چاہیں گی یہ صرف ڈرامو تک کی ہے یہ ڈراموز کا شو کرنا اور کس قسم کے ڈرامے ہو ڈراما وہ جو بھی ان کا ختم ہوئے تیرہ غم اور ہم جس ڈرامے میں وہ زین صاحب ہوں بس وہی ڈراما انہوں نے زین بنالی ہے کہ زین کے ساتھ ہی کام کرنا یہ ایک اور ہے وہ کون نہیں باصل چودری صاحب میں تو ڈراما کرتا ہی نہیں ہوں اب آپ نے مروتن آپ بالکل نہ کریں آپ ہونسٹی کو کامے رکھیں یہ صرف کاشکر ہی کر دینے میں بالکل کامیڈی دی موویز تو کتے ہیں تو زین کے اوپر ہوں رہیں گے جس ڈرامے میں زین ہو چاہے وہ رومانٹک ہو ہورر ہو سسپنس ہو ٹھولر ہو وہ ہر ڈراما بس پسند ہے آپ نے کبھی ان لوگوں کا کوئی کام دیکھا اس کے علاوہ نہیں یہ ہی دیکھا داندے سامنے مکان بڑھایا اسی دھوانے بڑھایا میں یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں ان کا نام اکرم اداس کس نے رکھا اداس یہ جو پیدا ہوئے سارا ملا اداس سے جی 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 اپر اپر اب باپ سنے بکلیر کرے ان کو باپ باپ میں نہیں رکھیا کنا رکھیا یہ میرے استادہ رکھے اداس کیوں انہوں نے رکھا مقصد ویسے ہی میں اداس رہتا ہوں اداس اچھا آپ اداس رہتے تھے جی لگ تو نہیں رہے آپ لگ تو نہیں رہے آپ نہیں ہوں پہلے تکاٹ رہے تھے ہوں نے زیادہ سا کرنے بگر کیوں کس بات پر اداس رہتے ہیں تننہوں نہیں نہ پتا تو ہی تککار تھی جانتا تو ایسا اب آپ پتا ہے آپ ایک خیر میں کیوں اداس رہتے ہیں میں ایک خلاص رکھا ہوں ایک رکھا ہوں نے اکرم اداس اور اداس نا نہیں رہتے یہ بڑے باسمک آدمی ہیں نہیں بگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اداس رہتا ہوں وہ بالوں کی وجہ سے تھوڑا سا اداس رہتے ہیں میں اس لیے رہنا جی تاں لیتے تھے انگلہ پاسدیاں ہوں گے آپ کو فلزا آپ نے سوال کا جواب ملا جی مل گیا مل گیا کیسر بھائی آپ کا پیا کان سے نام آیا کیونکہ میں کافی دلوں کا پیا ہوں اس لیے میں نے اس لیے نام رکھا تھا کہ میرا پیا بھی کوئی آئے گا مجھے بھی کہے گا کیسر پیا تو اس لیے آ جائیں بھی ہیں وہ بات ہے میں جاتوں بات اور جات کی جوڑی تو کیا بات ہے گجر صرف دیکھتے ہی رہیں گے تو بیسے کیا زین ہے آپ کا کیسا لگتا میں آپ کو مجھے اچھا لگتے ہیں اہاں 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 یہ تو سب شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے سینئر ہیں وہ خورا سا جینئر ہے تنسی سینئر ہے تو ایڈی چھتی ناگر آنا میٹرے کرلا پتر زندگی میں ہوتا یہ نا کوئی آئیڈیل بھی ہوتا تو میں نے بتایا نا میرے آئیڈیل کون ہے کون ہے زین علی بیگ زین علی بیگ زین احمد بیگ کو تو گوگل کرو یار میرے کیا ریسنٹل ہی ان کا کریر سٹارٹ ہوا کون ہے زین علی بیگ مجھے پسا تو چلے ہمیں بھی نہیں بتا مجھے شکل ہی آداری اس کی اوہ اچھا اچھا یہ وہ جو ٹھیک 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 ہاں مجھے اب یاد آگئے ہیں زین علی بیگ ہاں تو میرے خیال سے آپ تو کیسے گھر جائیں ہاں اس کے بعد تو کیا کمیکیا ہے کیلشیم کے لاغا مجھ میں کمیکیا ہے کفیر دیکھ لے ہینڈسم لڑکا ہے ایک بڑا ہینڈسم لڑکا ہے بڑا زبردست وہ بڑا جمر ٹائپ کا لڑکا ہے اسی ہوتے ازاد کشمیری چال دیں ایکو گلی جو بات بتا رہے ہیں یہ پاڑوں میں جب آواز بارتے ہیں تو آواز بیک آتی ہے بیک آتی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ صحیح یعنی کہ آپ نے ٹرائے کیا ہوگا ہے ٹرائے نہیں کیا لیکن پتا ہے کو میں تو جھتا رہا نہیں کبھی تو وہاں کا غلطی سے ایکو گلی جو بات بتا رہے ہیں انہ نے پاہ جواستی میاں صاحب اتر و باز آئی میں لندن آم وہ جب ہم میاں صاحب کو باز مارتے ہیں وہ پتا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آپ کے دل میں ہوں چید Liban پتا رہے ہیں پتا رہا ہوں مجھے باً مجھے ہیں آپ میں زی ہم ہر رب چل اکھوں ہی کام کر دیا نے کدھی کدھی میرا دماغ بھی کام کر دیا ہے بط میں آپ کام کیوں نہیں کر دیا بلکل بری شرمندگی ہوئی ہے سو ای وینٹو دا انٹلیکٹوال پیپل اوکے میں کہ میں کوئی کاروبار کرنا چاہنا بط میرے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے او نے کہا یہ پرانہ لویا اے جوٹیاں پلاستک دے دبے سکراب دا کام ہے نا او دوئے انویسٹمنٹ دے لوری نہیں سارا دینے تو انگلیاں ملے جو چیزاں لب رات نو مصری شاہ ویج تے تین ٹیم دی روٹی کھا بط میں ہوتے پہنچیں آٹھ وجہ تکانہ باندھ ہو گیا لاکڈان ہو گیا ساری رات ہوتے میں بیٹھا بیٹھا شویرے جا کے میں سودا ویچیں چالی رپیدہ بھی کیا ایک ٹیم دی روٹی کھا دو ٹیم پو کھن پانا ایک بندہ نے میں نے کیا ایکچولی تائم ایز منی کھنڈا ایک بائیسکل خرید سیکل اوڈے تے مال کٹھا کر کے چار پانچ وجہ مصری شاہ ویچ تے کھا پی تے موجڈا تیک ہے تو آئی وینٹو جا پرانی انہار کلی اوڈے بھارہ ہزار تے لے کہ تے چھوارہ ہزار پہ تک دا سیکل ہے گا سستہ ایتین تاؤزن سو بط میرے کو تے یارہ سور پہ جمع ہوئے ہیں تے باقی پیسے پا کے سیکل لے لے پیسے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں جو بڑے نے سر آج تے نیلے نوڑ پی لے نوڑ پیلے نوڑ سر آئیے دیون سر کشمیر دے نوڑ جہ جو ہوا ہے آہا نون لیگ اوہ آئی لاب نواز شریف جہ جو دے نواز شریف صاحب اس ملک تو گہے نے نا پریشانیاں نے تے پکھانے میلے کار دا بو ہی بیکھ لیا امران خان سا بھائی نے کاندنے تو نہیں روز گھا دی آنگے کچھو دی آنگے تا سر انشریل مانگے دا میشاد روادہ باند رہی دا یہ بھی انترنیشل ہیں جی مری کا دے مانگتا ہے موسیقی 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 ایک ٹائر بھی آئے گا چلو ایک ٹائر لے لانگا نالے میں تماشی لوں گا چلو ایک ٹائر لے لانگا نالے میں آگا ویلکم بیک تو مزاکرات اسماعیل صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے یہ جو ساری حرکتیں کر رہے ہیں حکومت والے مگر یہ آپ کے ایسے ینگ ووٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا خاندان ڈالتا تھا آپ لوگ کو ووٹ اس بار انہوں نے پی ٹی کو ڈال دیا یہ تو نقصان ہو رہا ہے سر وہ تو دیکھ لیا ہے انہوں نے ڈال کے ازمان دیا میں ان سے آپ سے اجازت سے پوچھو سر میری اجازت ہی آپ کو ووٹ ڈالنے کا مضا ہے آپ کو ووٹ میں نے بتایا نا ابھی تک تو نہیں آیا لیکن پھر آئیستہ ہی سر آئیستہ ہی سر آئیستہ ہی سر آئیستہ کیا ہوگا کہ تین سال تو گزر گیا جو سا رہ گیاں اگلا سال ان کا الیکشن میں ہیں ہاں جی تو وہ اب تین سالوں میں کچھ نہیں کیا تو ہاں کیا کریں گا دیکھو نا انہوں نے اس کے علاوہ اور کیا چھوڈاکو چھوڑناکو اس کے علاوہ ان کو بات ہی کوئی نہیں آتی سر ت inversıyorumہ انہوں نے کہا رہے ہیں تین سالوں ہی کچھ نہیں کی vivid اور انہوں نے وہ tight سال ہی تو مسئول نہیں کیتا آس ہی تکیتا ہے موٹر وی ہے آئیستہ نے ہی بنائیا ہی نها درہ میرے ہماری ایک کرنےоль churches آپ پتا ہے ир کے نواز شریف صاحب کے دور میں چینی کا ریڈ کیا تھا چینی کا ریڈ پچاس روئے تھا آج ایک سو بیس روئے پٹرولو سب وقت کیا تھا بجلی کیا تھی گیس میں کیا تھا لوگہ آرام سے اپنی لائف گزار رہے تھے غریب گرگ بی بھی اب تو غریب کیا مر رہا ہے دیکھتے ہیں لوگوں کو اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں تو مانگتے ہوتے ہیں بچے میں ایک قویسٹن کر سکتا ہوں سپوز کہ اگلے پانت سال بھی بی ٹی آئی کے آ جائیں اور وہ پاکستان کے لیے مطلب بہت ہی اچھے سال ہوں آپ نون لگ چھوڑ کے اس پارٹی میں آئیں گے کے نہیں تو بچ تخوار یہ پاکستان کے لیے کا بہتر ہوا دیکھیں میں کشمیری ضرور ہوں لیکن سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں اس کے بعد میں کشمیری ہوں پاکستان کو اجڑتا اس کو تباہ ہوتا میں برداست نہیں کر سکتا بچ مجھے مجھے اس سے یاد آیا یہ آپ ایک عام فہم مشہور ہوتا ہے گجرآنوالا کھانے پینے والوں کا شہر ہے پیلوانوں کا شہر ہے اور بڑا سگنفیکنٹیزیں گجرانوالا سے جوڑی ہوئی ہیں اور آپ بھی فلزا بٹ صاحبہ تو کیا آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے لگ کیوں نہیں رہا بس تھوڑا کھاتی ہوں کھاتی ہوں لیکن تھوڑا کھاتی سر آپ کو کھانے کا شوق ہے شوق تھا اب نہیں اب تو حکومت بھی نہیں رہی میں تو حکومت میں ہوں گجراوالا کی طرف تو نہیں رہی گجراوالا میں آپ اپوزیشن میں بڑا آپ کو ایرنی لگتی ہوگی آپ گجراوالا ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور جیسے ہی آپ میر پور پہنچتے ہیں تو پورا منظر تبدیل ہو جاتے ہیں اور آپ حکومت میں آ جاتے ہیں گجرا لی رہے ہیں وہ کل کرتا تھا انہوں نے کہہ رہا ہوں دے اکبری کشمیر آدم ہے گجرا والا کے لوگ بہت عظیم لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہ بٹ ہے نا بٹوں سے تھوڑا سا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں روٹی کھا کے ہیں وہ پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے روٹی کھانے کیا کر رہے تھے روٹی کھا رہا تھا پشنور ہے مسال لیکن جو لوگ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پریزی کھاتے ہیں ان کی طرح جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے پریزی کھاتے ہیں پریزی کھاتے ہیں تو اس طرح ہے نا بٹ ہو تو ایسا نہیں ہوتا بٹ ہو تو ایسا نہیں ہوتا بتائیں آپ کے پریزی کھانے کھا رہی ہیں نہیں نہیں میں کھاتی سب کچھ ہوں نہاری بھی پائے بھی سب کچھ ہاتی ہوں لگ نہیں رہا لگ نہیں رہا ان کو بھی میں کہلہ نہیں ہوں دیکھیں چوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لگ نہیں رہا یہ کیا کر رہی ہیں موڈلنگ فیلڈ میں آپ کو پتا ہے نا تو کیا آپ کو جم جم کرتی ہیں جی بالکل جم کرتی ہوں جم کرتی ہیں وہ اس لیے دیکھیں اب یہ آج کل کے جدید دور کے ہیں لوگ یہ آج کل جتنا کھاتے ہیں ساتھ جم کر کے چوئی صاحب باری دکتے ہیں آپ ورزش وغیرہ تو نہیں پہاڑی چاڑے دیں سیدھا نہیں ہم تو بس بات شک کر لیتے ہیں وہی نا آپ کی دباہ کی کافی ہے اب پہاڑ بھی وہ نہیں رہے وہ سے مراد کہ جو پیدل چل کے جانا پڑتا تھا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ایٹی فائی پرسنٹ سڑکیں ہم نے بنا دی ہیں ہر گھر کے آگے سڑکیں ہوں بلکہ کئی کارٹ آگے سڑکیں ہوں رہی ہیں اور میاں صاحب کی یہ میرمانی ہم پہ ہوئی خصوصی ہمارا بارہ عرب روپے کا بجٹ تھا سر اور میاں صاحب کی حکومت آئی جب ادھر ہماری حکومت تھی میاں صاحب نے یک دم اس کو ڈبل کیا اس سے یہ ہوا کہ آج ازاد کشمیر کی سڑکیں بہترین قسم کی سڑکیں ورنہ پہلے بہت ٹائم لگتا تھا ٹوٹی پوٹی سڑکیں تھی آج اللہ کا فضل ہے کہ ازاد کشمیر نے بہت رکھی کیا اور ازاد کشمیر میں نائٹی فائی پرسنٹ ایجوکیشن ہے ہر یونین کاؤنسل میں تو یہاں تو یونین کاؤنسل چھوڑ کے شہروں میں کالج ہے نا تو وہاں پہ ہر یونین کاؤنسل میں ایک کالج ہے ازاد کشمیر میں تین میڈیکل کالج ہے ایک میرپور میں میڈیکل کالج ہے گورمنٹ کا اور ایک ڈراولہ کورٹ میں ہے ایک مزفر آباد میں ہے اور دو میڈیکل کالج پرائیویٹ بھی ہیں ہمارے تو ازاد کشمیر اس وقت جیس طرح میں نے پہلے کہایا نا کہ سیوزر لینڈ آپ آپ دیکھیں نا ازاد کشمیر جا کے تو انتخائی خوبصورت علاقہ ہے محسن ڈیڈی وان ڈیڈی وان ڈیڈی وان ڈو تری فور جا جنی جڑا کر دی جا جنی جڑا کر دی سیندی جو آ رہے ہیں اچھا اوہ یا راتی میں بڑے عرصت بات کدرے اچانک جا کے سوتا ہوں بیل تے بیل بیل تے بیل تے بیل تے بیل تے تون وجی جا رہی تے میں بلکل بیل بیل ویڈ کے ستا ہے تے بیل واج رہی سویرے اٹھ کے میں ویکے ایک سو چھاٹ کالا در گیا میں گئے عمران خان صاحب تے غصہ کر گئے انگئے اور میں جیسا نے سکرین تے نام پڑھے تھے قائم علی شاہ صاحب مائی بیسٹ فرینڈ کال بیگ میں کیتی ہے میں کہ سر خیرے نہیں ہیں کالا کتیا نے کہندنے دو سو سال ہو گئے ہیں تم نہیں آئے میں کہ سر دو مہینے پہلے میں آیا تھا کہندنے میرے لیے وہ دو سو سال ہی ہیں کام ٹو می ایس سون ایس پوسیبل گیاں کڑے ہیں ڈالا جا کے سلوٹ مارے ہیں میں کہ سر خیرے کہندنے دو تین مہینے پہلے کچھ شرارتی لڑکے مجھے ایک جگہ لے گئے تھے وہاں بلاول بھٹو زرداری تھا وہاں پر مولانا فضل الرحمان تھا اور وہاں مریم نواز شریف بھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریٹک ائر لائن کا افتتاہ ہو رہا ہے آپ ہی عددار ہیں تو میں وہاں سائن کر کے آ گیا تھا تو دو مہینے کے انہوں نے تنخواہ نہیں بھیجی ائر لائن تو ان کی چل رہی ہے ڈیموکریٹک ائر لائن اور مہ کے سر وہ ائر لائن نہیں تھی وہ ڈیموکریٹک مومنٹ تھی یعنی عمران خان کو گھر بھیجنے والے تھے وہ تو کندنے کیوں نہیں گھر جاتا گھر میں کوئی جگڑا ہوا ہوا اور مہ کے سر گھر میں جگڑا نہیں ہوا وہ تو خود پچاس لاکھ گھر بنا رہے ہیں تو کہہ رہے جہاں پچاس لاکھ گھر بنا رہے ہیں وہاں اپنے لئے ایک گھر نہیں بنا سکتا اگر ہوتل میں ٹھہرنا ہے تو میں کال کرتا ہوں سندھ میں کسی ہوتل میں ٹھہر جائے مہ کے سر وہ پرائم منسٹر ہیں کندنے ایسے ڈینگیں نہ مارو میرے سامنے عمران خان کی وہ پرائم منسٹر ہے تو میں بھی تو سندھ کا وزیر اعلہ ہوں میں کہہ سر آپ نہیں ہیں مراد علی شاہ صاحب ہے کندنے ان کا ابھی کوئی مسئلہ پسا ہوا ہے میں کہہ ان کا نہیں مسئلہ پسا ہوا کئی سالوں سے میں آپ کے آگے پسا ہوا میں تسلوٹ مار کے نکل آئے ہیں صحیح کیا بھئی میں کہہ رہے انہ میں ٹیمز غائے کیتا ایسے چنگا میں آزاد جمہو کشمیرہ لے پاس سے کتے جاندہ پہاڑیاں ویخدہ بھئی موسم چینج ہو گیا دو چار دن ریلیکس کردہ اوہ سفرکار کر کے میں توڑے تک آگئے ٹھیک تے توڑے کیا لاتنے ہمارے پاس بھی آزاد جمہو کشمیر سے دوست آئے ہیں آج اوہ ماشاءاللہ کاؤنے جاندری سمیر گجر صاحب آزاد جمہو کشمیر انج کئی داؤن دا پتر جنہیں بڑی اچھی طرح جاندہ گجرانی والا انجی ماشاءاللہ رہیش تے خدمت آزاد جمہو کشمیر ماشاءاللہ اتھتے امینے ہوندے نا اوہ تے امینے لے ہوندے نا ماشاءاللہ تیسری واری امینے لے بنے نا انہ دے بھائی وی اتھتے امینے لے بنے انفرمیشن ہی میں غلط دیاں گا بلکل ہاں ان کو اطلاع غلط دے سکنا لیکن انفرمیشن میں نہیں دیاں گا کیونکہ میں ڈیوٹی کی تی تین دین میں نال پروٹوکول دے انہوں نے چھڑکیا ہوندہ تین دین اکھتے رہین دنے تین دین اکھتے رہین دنے تے میری لاو ہے گنے بڑے پیارے گنے کون ہے گنے مالے پترکو اکھید ہے امینے اللہ دیا بندیاں مہمیڈم نو بڑی اچھی طرح جاندہ اچھا خالد موین بات سہبہ ہاں نہیں ہے آپنا ہونزا بات سہبہ نہیں ہے آپنا فلزا موین بات سہبہ یس آپ سہی کہہ رہے ہیں میں کدھرے نا کدھرے جا کے میں صحیح ہوئی جانا بھئی ارسان اکھا پتلا ہے کیا ہوں سر بھائی 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 ایک تصویر توڑے میں بناو نہیں ہے بلکب کیونکہ میں بچے نبتہ سنا کہ میں از آد کشمیر جانا اگر پوچھتے ہیں کہ دھے کل جان دے ہو میں کہے توڑے چاچو کوڑ جانا بھائی 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 ماشاءاللہ دیکھو نا سر توڑے تو بھی خوبصورت نہیں ہاں اچھا جی ہاں 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 صرف فرق نہیں ہے کہ توڑے اگران ناکل مانے ہاں ہاں ناکل مانے دا میں نے فائدہ بڑا ہے کیوں بڑی دوروں میں سیکنل بھائی آوان آپ جو سیکھا جو بھی نکل جاندے ہو ہاں ہاں مون میں تو انداز دیوان نیب آہستہ آہستہ جاری ہے اندیس سخت ٹھیک تے نون لگا لے سیکھا جو میں نے نکل تک دے ہاں 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 ولکم بیک ٹوم زاکرہ جی تو کس سے کریں ٹوین ونڈی کا آغاز لیڈیز فرسٹ لیڈیز فرسٹ کریں لیڈیز آپ ریڈی ہیں یہ بتائیے کہ مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گے آپ کی نظر اس جائنٹ سائز فریم پر پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس ہے جناب آسف زرداری اور جناب میاں شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف صاحب کا چہرہ ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جائیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب رانہ سناؤلہ عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب زر ٹائٹینک پر ڈوبتی کشتی میں ہیں آپ سوار دو ہیں آپ کے پاس لائف جیکٹ ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور چودری اسماعیل گوجر صاحب چودری اسماعیل گوجر صاحب ہوئے ہوئے آپ فیلو گئے برسو تا ڈگٹینوں جنہیں لکیرہ بجنی ہیں نا میں ہی ہوں آگا ہے کس قدر انہوں نے آسانی سے نام لے دیا چوئی صاحب کا چوئی صاحب کیا آپ نے امپریشن چھوڑا ہے پہلی ملاقات کے اندر ہی ان کی مرضی ہے نا دیکھ لیں آپ نے ڈرکا ڈبو دیا ہمارا اس کے حالات ہی ڈوبنے والے ہیں اس کے حالات ہی ڈوبنے والے ہیں لے چوئی صاحب آپ کی باری ہے جی چوئی صاحب ایک لفٹ میں آپ انٹر ہوئے ہیں اس میں تین لوگ پہلے سے موجود تھے کسی ایک ساتھ تصویر بنوائیں گے کسی ایک ساتھ آپ مروتاً سمائل دے دیں گے ان کو اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے تو آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شاہد خاکان عباسی خواجہ آصف صاحب اور جناب اسحاق ڈار تو یہ بتائیں کہ تصویر کس کے ساتھ بنوائیں گے خواجہ آصف کے ساتھ زبردست کس کو سمائل دے رہے ہیں مروتاً شاہد خاکان عباسی اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آگیا بھائی وہ جو باہر گیا انہیں اسحاق ڈار صاحب ٹھیک ہے جی اسحاق ڈار صاحب کو انہ نے کہہ دیا ہے وہ اسے بھی بتائیں آپ بھی عادی رات کا وقت ہے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ازاد کشمیر اور بوریت ہو رہی ہے شریر ایک کال کر سکتے ہیں بوریت ختم کرنی ہے آپ نے کس کو کر رہے ہیں وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے آپ آپشن آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر شہباز گل اور جناب شہزاد اکبر اس کے علاوہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا گجر صاحب صاحب کو دو شریف نے ایک اندر نے ایک بار نے اب میں ایک اور نام ایڈ کروں گا پھر آپ نے جواب دینا ہے شہزاد اکبر ڈاکٹر شہباز گل یا پھر مراد سعید ان پر کیوں آپ کی سوئی اڈیوی ہے آپ کو آپشن یہ مل رہی ہے جیسے ہمیں آپشن ملتی ہے نا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پیٹی آئے اسی طرح میں نے آپ کو تین آپشنیں دی ہیں پیٹی آئی میں اور بھی لوگ ہیں جن کا کسی کا نام لیا جا سکتا ہے اور اب میں شفقت محمود کا نام لیا جا سکتا ہے ان سے شیری مزاری بیتا ہے شیری مزاری کے تفیر ہو گئی بس ٹھیک ہے ٹائٹینک فلم دیکھی ہوئی آپ نے جی جی اچھا جب وہ ٹائٹینک لگتی تھی وہاں واقت ہم بھی جوانی میں تھے تھے تو بھی لے پھر جوئی صاحب آپ کے جوانی کے ٹائم پر چلے گئے ہیں ٹائٹینک کے اوپر دو وی ایپی پاس آپ کو مل گئے ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے ڈاکٹر آمر لیاقت اور ڈاکٹر فردوس آشکوان ڈاکٹر آمر لیاقت ڈاکٹر آمر لیاقت جائیں گے راکس صاحب لے پھر دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹیں ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپ ہیں آپ کے پاس جناب حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز مریم نواز مریم نواز کو ہو ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ شہو پر تشریف لانے کا تینکیو سو مجھ اپنا بہت خیال رکھئے گا پھلزا آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لک پھر کے سر آجیں پھر